اعوذ باللہ السمیل الیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین خوط من نبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد وآلہ التیبین التاہرین ملانت اللہ علی آدائه مجمعین من الان الى قیام عم الدین اما بعد وغد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو عزدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْشَفْءِ وَالْوَطِرٍ سلوات دیجئے محمد وعالی قرآن کریم کا ایک مختصر سا سورہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہا ہے صبح کی اور دس راتوں کی اور جفت کی اور تاق کی اب غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے تو ذکر کیا صبح کی قسم اور دس راتوں کی قسم اب یہ صبح کونسی صبح ہے اور دس راتیں یہ کونسی دس راتیں ہیں کہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے بھئی کوئی ایسی صبح تو ہے رہی ہے اور کوئی ایسے ہی دس راتیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیاں جو پسم کھائی جا رہی ہے اور جس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے واقعاً وہ شئے پھر اہمیت کے لائق ہے اور اللہ کیاں اہمیت اسی کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ خصوصیات پائے جائے وہ صبح جو ظرف قرار پا رہی ہے اور وہ دس راتیں جو ظرف قرار پا رہی ہیں ایک عظیم کارنامے جس طرح سے اس وقت مجلس ہو رہی ہے یہ آپ یہ مجلس بغیر زمان اور مکان کے نہیں ہو سکتی ہو سکتی ارے بھئی آپ یہ دیکھئے کہ اگر اعلان کیا جائے کہ صبح سالہ ساتھ بجے شب میں مجلس ہے میر امار علی صاحب کے حسینیہ میں اب آج اناب سالہ سالہ بجے شب کے بجائے کوئی سالہ سالہ بجے صبح میں آ جائے تو کیا مجلس ملے گی کہیں بھئی جنگہ تو وہی ہے تو پھر آخر مجلس کیوں نہیں ہے کہا جنگہ وہ ہے لیکن مکان وہی ہے لیکن وقت وہ نہیں ہے جس وقت پہ آپ کو آنا تھا اور جناب کوئی سالہ سالہ بجے شب میں میر امار علی صاحب کے حسینیہ میں آنے کے بجائے کسی اور امام بھڑے میں چلا جائے اور کہے کہ مجلس کیوں نہیں ہے وقت تو وہی ہے کہا جناب وقت وہی ہے لیکن مکان وہ نہیں ہے تو ایک واقعہ وہاں پر واقع ہوتا ہے اور انسان کو واقعہ اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب وقت اور مکان کے اندر اتحاد پایا جائے اگر وقت اور مکان میں اتحاد نہیں پایا جاتا ہے ایسی صورت میں انسان جو ہے ایک واقعہ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے ایک حادثے تک رسائی اس کی ممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ظرف زمانی کو بتایا ہے ظرف مکانی کو نہیں بتایا ہے بتایا قسم کھائی کہ قسم ہے سب کی اور دس راتوں کی یہ تو ظرف زمانی ہیں مگر یہ کون سی سب ہے اور کون سی دس راتیں ہیں اور اس سب کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ سبانہ وتعالی اس سب کی قسم کھا رہا ہے یہ دس راتیں کیا خصوصیات رکھتی ہیں کہ اللہ سبانہ وتعالی ان کو مورد توجہ قرار دے رہا ہے ان کے قسم کھا رہا ہے باراً قرآن نے تو قسم کھائی لیکن میں ازداق ذکر نہیں کیا لوگوں کے لئے دعوت فکر قائم کی اور لوگوں کو دعوت فکر دی اور بہرحال ان دس راتوں اور سب کا کوئی نہ کوئی تو مزداق ہوگا اچھا دیکھئے قرآن میں اگر کوئی آیت کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی حادثے کے بارے میں وارد ہو تو علم قرآن کا یہ قائدہ ہے کہ وہاں پر وہ آیت اب صرف اسی سے اختصاص نہیں رکھتی ہے بلکہ وہاں اس آیت میں صفات کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا جہاں یہ صفات پائے جائیں گے وہاں کے اوپر آیت کو منطبق کر دیا جائے گا بہرحال یہی قرآن کہے کے اجازے کہ اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ مزدعق اتم اور مزدعق اکمل کون ہے لیکن صفات کے اعتبار سے اتنا اشتراک پایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ آیت منطبق ہوتی ہے ان پر بھی منطبق ہوتی ہے اور ان پر بھی منطبق ہوتی ہے لیکن اس آیت کا مزدعق اتم وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ آیت ناصل ہے اب ذرا اور کیجئے کہ یہ سورہ جس کو سورہ فجر کہا جاتا ہے وہ آدیس کے جو اہل بیت اتھار سے وارد ہوئی اس میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ حقیقت میں سورہ سورہ حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے کیوں کیونکہ اس ذات سے جو انقلاب صادر ہوا ہے وہ انقلاب اس کی مثال نہ اولین میں ملتی ہے نہ آخرین میں ملے گی اور وہ انقلاب ایسا انقلاب ہے کہ آج بھی دائرہ نصف نہار کے اوپر وہ انقلاب قائم ہے اب آپ غور کیجئے کہ وہ سورہ کہ جس کی اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہا ہے اور وہ دس راتیں کہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے مفسرین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ سبح کونسی سبح ہے اور وہ دس راتیں کونسی دس راتیں ہیں الگ الگ نظریات مفسرین میں دیں یہ بھئی اس سبح سے مراد وہ سبح ہے کہ جو اکیس رمضان کی سبح ہے اور وہ دس راتیں جو ماہ مبارک رمضان میں گزری ہیں اور جن کے اندر شبی قدر بھی واقع ہوئی ہے وہ بارحل یہاں کے اوپر مراد ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور وہ ایک شب ہے شب قدر کہ جس کی وہ بے پناہ اہمیت حاصل ہے اور صبح کہ جس دن سید الولیہ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو وہ صبح اس لائق قرار پا رہی ہے کہ جب ایک عظیم قربانی اللہ کے ایک بندے نے بارگاہ خداوندی میں پیش کی ہے تو جس صبح میں یہ قربانی پیش ہوئی ہے بارحل وہ صبح اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے ایک تو یہ نظریہ دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں صبح سے مراد زلج کی دس تاریخ اور دس راتوں سے مراد کہ عشر زلجہ کی وہ جو ابتدائی یعنی راتیں ہیں ان کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے ان کی قسم کھائی گیا ہے کہ پہلی زلج سے دس زلج تک جو دس راتیں ہیں وہ بے پناہ اہمیت کی حامل ہے اور جو دس تاریخ زلج کی اُس دن اللہ کے ایک خلیل نے بارگاہ خداوندی میں سب سے اہم قربانی پیش کری اور وہ سب سے اہم قربانی کیا ہے اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے حکم الہی کے تحت کیونکہ اللہ ابراہیم کا امدحان لینا چاہ رہا ہے کیونکہ ابراہیم مختلف امتحانوں سے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ سخترین امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم امتحانوں سے طلب کیا کہ آپ کو اپنے بیٹے کو میری روح میں قربان کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو میں نے خلت کا درجہ دیا ہے آپ کو اپنا دوست قرار دیا ہے اور یہ بچہ جو آپ کو پچاسی سال یا نبی سال کی عمر میں ملا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ یہ اولد ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان رکاوٹ کا کام کر رہی ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے عشق میں گرفتان یعنی معشوق حقیقی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرار دے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معشوق نہ قرار دے اب ہوتا یہ ہے کہ جو جھوٹے معشوق ہوتے ہیں کاظب معشوق ہوتے ہیں یا کہہ لیے ماشوق مجازی وہ اللہ کے درمیان اور انسان کے درمیان آجاتے ہیں کبھی اولاد آجاتی ہے کبھی مال و دولت آجاتا ہے کبھی اختدار آجاتا ہے کبھی جو ہے کرسی آجاتی ہے کبھی جو ہے وہ سرزمین آجاتی ہے کبھی گھر کی محبت آجاتی ہے کبھی قبیلے کی محبت آجاتی ہے کبھی اہل خاندان آجاتے ہیں یہ محبتیں انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان آجاتی ہیں اب انسان دو راہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے سمجھ میں اس کی نہیں آتا ہے کہ کس کو منتخب کرے اولاد کو لیں یا اللہ اپنے آپ کو قربان کریں یا حکم الہی کے اوپر اپنی ذات کو قربان کریں یہ انسان کے لئے انتہائی دشوار عمر ہو جاتا ہے وہی انسان کے لئے امتحان ہے تو بہرحال سب اس امتحان میں کامیان نہیں ہوتے ہیں اکثریت جو ہے وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتی اللہ نے اپنے خلیل سے امتحان لیا کہ اے خلیل آپ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ آپ میرے عاشق ہیں اور میں آپ کا معشوق ہوں لہذا دیکھیں عاشق کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا مطالبہ معشوق کا ہوتا عاشق کوئی مطالبہ نہیں رکھتا وادی عشق میں جو وارد ہوتا ہے وہ خوبی جانتا ہے کہ مطالبہ ہمیشہ معشوق کی جانب سے ہوتا عاشق کی جانب سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا عاشق کا کام یہ ہے کہ وہ معشوق کے مطالبے کو پورا کر اگر عاشق معشوق سے مطالبہ کرنے لگے تو یہ عشق کی ناکامی ہے بقول جمیل کہ کمتری کا نہیں احساس تو کیا ہے جمیل کمتری کا نہیں احساس تو پھر کیا ہے جمیل آدمی عشق میں خوددار آیازن بلہ عشق میں خودداری نہیں عاشق کو معشوق کے سامنے اپنی ذات کو زلیل کرنا پڑتا ہے وہاں پر یہ اس بات کا اظہار کہ میں بھی کچھ ہوں نہیں آپ بتائیے معشوق سے کہ جو کچھ ہیں وہ آپ ہیں میں کچھ نہیں جب اس عمر کا آپ معشوق کو یقین دلا دیتے ہیں تو وہاں پر اس کی کامیابی اللہ ہے معشوق حقیقی اب اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے دعوے کو معشوق حقیقی کی بارگاہ میں ثابت کرے جب تک کہ یہ دعوے ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ اس دعوے پر یقین نہیں کرے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے زبانی دعوے کافی نہیں نہیں ایمال ثابت کرنا ہوگا سوچنے والی چیز ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن کی آیات انسان کو دعوت فکر دے رہی ہیں بقول استاد محسن قراتی کے قرآن کی آیات کو کھولی ہے تو آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض افراد کے مسائب کو بھی بیان کیا ہے اور بعض افراد کے فضائل کو بھی بیان کی ہے مسائب جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں برداشت کی ہیں اللہ نے ان کو اہمیت دی ہے اب مثال کے طور پر تیسوے پہرے میں اسحاب اخدود کا تذکرہ ہے یہ کون لوگ ہیں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اللہ پرست خدا پرست خدا کی ذات پر یقین رکھتے اور بہرحال جو زمانے کے مشرک تھے ان کو یہ بات نہیں تھی بہرحال مشرک کسی بھی زمانے کو مشرک مشرک ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت قتم ہو جائے شیطان کی عبادت رائج پا جائے اب بہرحال یہ موہہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرک کے سامنے اپنے عشق کو ثابت کرے چنانچہ غدہ یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں بعض صاحبان اختدار صاحبان طاقت کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو ڈرائیں دھمکائیں اور اگر دھرانے دھمکانے سے کام چل سکتا ہے تو بہرحال اسی کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کرے اور اگر دھرانے دھمکانے سے کام نہیں چل سکتا ہے طاقت کا استعمال کرنا ہے تو طاقت کا استعمال کریں اور اگر جناب رشوت دینا ہے پیسہ دینا ہے یعنی دیکھنے کوشش یہ کرتے کہ اس انسان کا کمزور پہلو کون سا ہے اس کمزور پہلو میں نفوس پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو معمول جو ہے وہ خدا پرست افراد ان کا تقرار آہا ہے ہمیشہ ان لوگوں سے کہ جو مشرک تھے جو خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تو مشرکوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ قابل احترام ہیں اور نہ وقابل تقدیس ہیں اور حال ہے کیا ان کے پاس جس کا احترام کیا جائے صرف خرافات ہوتے ہیں وہاں کے اوپر کوئی حقیقت نہیں لہٰذا یہ کلک مسئلہ ہے کہ ان کے موں پر یا ان کے سامنے جو ہے پارل ان کے خداوں کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا مناسب نہیں بلکہ ان کو دعوت دی جائے تو اب اصحاب غدود جو ایک گروہ گزرہ ہے جو خدا پرست گروہ تھا مشرکوں نے ان کے لئے خندق خد وائی اور خندق کے اندر آگ روشن کی کہا یہ کہ یا تو آپ اللہ کی عبادت سے ہاتھ اٹھا لیجئے یا اس خندق کے اندر جانے کے لئے تیار ہو جائے سک کو اس کے اندر ڈالے جائے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس دنیاوی خندق میں داخل ہو جائیں کیونکہ ہم کو آخرت کا خندق قبول نہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے بس یہی پہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان جب اس امتحان میں قدم رکھتا ہے بس اللہ کی مدد اسی وقت آ جاتی ہے جب ابراہیم خلیل خدا آگ کے نزدیک ہو رہے تھے سب آرے مدد کے لئے بارگاہ خداوندی میں جناب ابراہیم کی جانب سے مخلوق زمین کی فریات کر رہی ہے پرور دکھا رہا یہ تنہا موہد ہے اس زمین کے اوپر کیا ہم اس کی مدد کریں اور اللہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ اگر ابراہیم مدد قبول کریں تو جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو اور فرشتہ آتا ہے حل لکہ حاجت کیا تمہاری کوئی خواہش ہے کوئی حاجت ہے جواب دیتے ہیں ابراہیم اما الہی خلا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں جس سے حاجت ہے وہ بابا خوبی جانتا ہے اب وہ جناب جناب ابراہیم کو آج میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ منزل آ چکی ہے کہ اب اگر نمرود بھی بچانا چاہے تو بچ نہیں سکتے اور خود اگر ابراہیم اپنے ارادے سے منصرف ہونا چاہیں تو ناممکن اتنا نزدیک آ چکے اور اس وقت حضرت جبریل آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی حاجت ہے اور جواب میں کہتے ہیں نہیں کوئی حاجت نہیں ہے اب آپ دیکھئے وہ ہے کار ساز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سبب سوز بھی وہ اس بات پہ بھی قاتل ہے کہ اگر چاہے تو آگ سے جلانے کی تاثیر کو چھین سکتا ہے جیسے خریل خدا آگ کے نزدیک جاتے آواز آتی ہے اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ سرد ہو جاؤ عزیزہ نے گرانی یہ ایک امتحان جو ابراہیم نے دیا نمونہ اساب و قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کے سب خندق میں داخل ہو گئے خاکستر ہو گئے آخر میں وہ ایک بچہ رہ گیا تھا جو ماں کی گود میں تھا نوزاد بچہ ہے ظالموں نے اس بچے کو ماں کی گود سے چھین اور چاہا کے خندق میں ڈالیں ماں طلب جاتی ہے بے اجاز خدا بندی وہ بچہ گفتگو کرنے لگتا ہے اے ماں ثابت قدم رہو استقامت کا ثبوت دو قطعا اپنے عقیدے کے اندر کوئی تزلدل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری آقبت بخیر سلامات بھیجے محمد یہ اللہ کے عاشقوں کا تذکرہ ہے کوشش کرنا چاہئے کہ مجالس میں عاشقان الہی کا تذکرہ نہ ہو تاکہ جذبہ پیدا ہو کہ انسان توحید کی خاطر قربانی دینے کیلئے ہمہ وقت آمادہ رہے جب شرک کا زور زورہ چل لہا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تذکرہ کو زندہ کریں کہ جن لوگوں نے شرک کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ کے خاطر قربانی دی ہے رسحاب اغدود جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے ایک وہ تذکرہ ہے اللہ کے عاشق اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ پورے امتحان میں کامیاب ہو گئے اس سے بڑا کیا انام ہوگا اللہ کی جانب سے کہ اپنی وہ کتاب کے جو قیامت تک برقرار رہے گی قائم رہے گی اور لوگوں کو ہدایت کرے گی اس میں ان کا تذکرہ کر دیا اور ایک سورے کو مخصوص کر دیا تو اصحاب اغدود چاہے ہو اور چاہے ابراہیم خلیل خدا ہو جناب ابراہیم کے مختلف امتحان آتے اس میں سے ایک اہم ترین امتحان اولاد کا امتحان کہ یہ اولاد ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان رکاوٹ تکام نہ کرے آپ اپنے عشق کو ثابت کریں چنانچہ ابراہیم اسی حوصلے کے ساتھ اسی استقامت کے ساتھ جو جو جوانی میں حوصلہ تھا اسی استقامت کے ساتھ آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی کو لائے گلے کے اوپر چھری رکھی چلارا چاہتے ہیں حاطف غیبی صدا دیتا ہے قد صدقت رویا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا فیلحال اس قربانی کو یہیں پہ روکا جا رہا ہے کیونکہ مجھ کو نسل اسماعیل سے ایک عظیم قربانی درکار اگر آج اسماعیل زبا ہو جائیں گے تو پھر دس محرم سن اکسٹھ حجری کو واقع کربلا رونوانی ہوگا حسین اسماعیل کی نسل سے لہذا ہم ہم ایک عظیم قربانی چاہیے فیلحال آپ کا امتحان اتنا ہی ہے لیکن فخر اسماعیل کا امتحان اس سے زیادہ عظیم ہوگا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے زبہ عظیم آمد پسر باپ بائے بسم اللہ قرار پا رہا ہے بیٹا زبہ عظیم کی تفسیر قرار پا رہا ہے تو وہ حسین کہ جو عشق الہی میں سرشار اور معشوق نے مطالبہ کیا حسین میری خاطر تم کو وطن کو چھوڑنا ہونا یہ وطن بدھ کا کام نہ کرے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان رکابت کا کام کرے بھئی وطن ہے لیکن پھر اس وطن کو اہمیت نہیں حاصل ہے کہ جو وطن خدا کے مقابلے پہ آ جائے نہیں اللہ ہر جنگہ رہے گا آگے اور بقیہ سارے معشوق پیچھے رہے گی اے حسین میری خاطر تم کو وطن کو چھولنا ہے حسین عاشق ہے لہٰذا حسین نے پرور دکھا رہا مجھے تیرا یہ مطالبہ منظور حسین میری خاطر تمہیں ذوق عبادت کو قربان کرنا ہوگا اللہ اللہ بہت اہم فقرائی میں نے کہا ہے اس پہ غور کیجئے گا میری خاطر ذوق عبادت کو قربان وہ حسین جس نے پچیس حج پاپ ہے حرم الہی کی حرم کی خاطر حرم الہی کو چھوڑ رہے میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک شخص مکہ میں قتل ہوگا مثل میڈے کے زبا کیا جائے گا اس کے قتل سے مکہ کا احترام پامال ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ میڈہ بن میں مکہ سے اید بالج دور قتل ہونا پسند کرتا ہوں لیکن اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میرا خون حرم الہی میں تو ذوق عبادت کو قربان کر رہے حرم الہی کے احترام کے خاطر مکہ کو چھوڑ رہے حسین میری خاطر تم پروردگارہ مجھے تیرا یہ مطالبہ منظور چنانچہ حسین نے بیابان کو آباد کیا معشوخ مطالبہ کر رہا ہے حسین میری خاطر تم کو تین دن بھوکا رہنا ہے اور تین دن پیاسا رہا ہے حسین کہہ رہے ہیں پروردگارہ مجھے تیرا یہ مطالبہ منظور معشوخ نے کہا میری خاطر تم کو اپنی اصحاب کو قربان کرنا ہوگا عاشق نے کہا پروردگارہ مجھے تیرا یہ مطالبہ منظور معشوخ نے کہا میری خاطر عزیزوں کو گوت کے پالوں کو میری راہ میں قربان کرنا ہے حسین نے کہا پروردگارہ مجھے تیرا یہ مطالبہ منظور دیکھئے سن اکسٹھ ہجری اسر آشور تک سید شعودہ امام حسین آشق تھے اللہ کے اور اللہ معشوخ تھا لیکن سن اکسٹھ ہجری اسر آشور کے بعد نزبت تبدیل ہو گئی اب اللہ آشق ہے اور حسین معشوخ ہے یہ کوئی خطابتی جملہ نہیں ہے یہ نص قرآنی ہے فاسکرونی اسکرکم تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بنوں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو پہلے کوئی اللہ کو یاد کرے اور پھر اللہ اس کو یاد کرتا ہے پہلے کوئی اللہ کا عاشق بنے پھر اللہ اس کا عاشق بنتا ہے تو جب سن اکسٹھ ہجری تک حسین اللہ کے عاشق تھے اور اللہ حسین کا معشوق تھا لیکن اکسٹھ ہجری کے بعد اب اللہ عاشق ہے حسین معشوق ہے وہ بات جو میں نے کہی کہ معشوق جو چاہے گا عاشق وہ انجام دے گا سن اکسٹھ ہجری عشر عاشور تک جو اللہ چاہتا تھا حسین نے وہ سب کچھ انجام دیا لیکن جب رگ و گردن میں جدائی ہو جاتی ہے جسم سے سر کو الگ کر دیا جاتا ہے تو اب نزبت تبدیل ہو گئی اب اللہ عاشق ہے حسین معشوق ہے ایک نکتہ اور آپ یہ غور کیجئے کہ عاشق اور معشوق کو ایک رازدہ کی بھی ضرورت ہوتی اور ایسا رازدہ ہو کہ جو عاشق کا بھی امین ہو اور معشوق کا بھی امین ہو اور یہ رازدہ کون ہے وہی ہو سکتا ہے کہ جو آغوش نبوت کا پروردہ ہو آغوش امامت کا پروردہ ہو حسین نے اس رازدہ کو منتخب کیا اپنی بہن کو اپنا رازدہ بنا گیا زینب وہ ہے کہ جو حسین کی بھی رازدہ ہیں اور اللہ کی بھی رازدہ ہیں عصر آشور کے بعد حسین کے سروتن میں تو جدائی ہو گئی اب اس جسم کو اللہ کی بارگاہ میں کون پیش کرے گا کا یہ کام جو عاشق اور معشوق کا امین ہے رازدہ ہے وہ اس کام کو انجام دے گا چنانچہ شام غریبہ میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سارے بچوں کو ایک جلی ہوئی قناعت کے اندر جمع کر کر کھلا دیتی ہے جب سب ہاتھ پہ تھک کے سو جاتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ پھر علی کی لادلی اپنی جنہ سے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک فریضہ انجام دینا ہے بارگاہ خداوندی میں حسین کی جسم کو پیش کرنا ہے اس حدیعوں کو پیش کرنا ہے چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ اٹھتی ہیں اٹھ کر ایک نشیب کے نزدیک آئیں جس نشیب میں حسین کا لاشا تھا پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتی ہے اللہ تقبل منہ بہازہ قربان پروردگارہ تو آل محمد سے اس قربانی کو قبول فرماؤ ہا زینب نے یہ فریضہ شام غریبہ میں انجام دیا تاریخ کہتی ہے گیاروی محرم کو ارے عمر سادھ نے حکم دیا کہ اسیروں کو اس طرف سے لے کے چلو جدھر شہدہ کے لاشے پڑے ہے ارے ہر بی بی کی نگاہ اپنے وارث کی جانب تھی مگر زینب کی نگاہ حسین کے لاشے کی جانب نہیں تھی کیونکہ زینب حسین کی رازدہ ہے امانت دار ہے چنانچہ زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے کی جانب تھی کیا دیکھتی ہے کہ بھتیجے کی حالت دگرگون ہے تاریخ کہتی ہے کہ آتی ہیں آگر کہتی ہیں یا بقی یا تو اخی و جدی اے میرے بھائی اور نانا کی یاد گار کیا دیکھ رہی ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تمہاری روح کفز انصوری سے پرواز کر جائے گی اے ایک اپی کیوں کا ثبت کروں ان ظالموں نے جو نہ دو اے میرے بیٹا میں نے امی ایمن سے روایت سنی ہے انہی نے میرے نانا سے روایت نغل کی ہے کہ ایک دن یہاں کے اوپر روزہ تعمیر ہوگا اور یہ جنازہ حسین کا دفن ہو جائے گا دور دور سے زہار آئیں گے اور آ کر یہاں تو زہارت کریں گے ملائکہ اس روزے کا تواف کریں گے ہاں زینب نے اپنی رسالت کو تو انجام دے دیا سید سجاد زینب کی ان باتوں کو سن کر سمجھ جاتے ہیں جب جناب سید سجاد کا ناقہ آگے بڑ گیا تو اب کون ہے کہ زینب کو تسلید دے تاریخ کہتی ہے کہ اہمتہ ابن امی ارے کیا تُو میرا بات جایا ہے اگر تُو میرا بھائی ہے تو بتاؤ تیرے جسم کا سر کیا ہوا ارے اس جسم کے اوپر لباس تھا وہ لباس کیا ہوا ارے کیا تُو وہی ہے کہ جس کو اممہ نے چک کیا پی اس بیس کے پالا تھا سَعْلَمُ الَّذِينَ اَيَّ مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ الَيْهِ رَعْجُونَ الَهِ بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا بر بر دیکھا رہا ہے اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ انعیت فرما خدا یا جہاں جہاں کے اوپر مومنین آباد ہیں سب کی جہان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سننمو فرما ہمارے مراجع ازام خصوصاً رہبر انقلاب عمر جی علی قدر سید علی اسستانی اور دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما ردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انثار و مددگار میں شمار فرما ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کے تلاوت فرما کر مرہوم امان علی صاحب اور اس خاندان کے جتنے بھی مرہومین ہیں ان سب کی روح کو احسان فرما دیں